اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستہ میں اس وقت موٹروے پہ ہوں اور میں ابھی شورکوٹ جا رہا ہوں شورکوٹ میں میرا ایک کلائنٹ ہے جس کو میں نے اید سے ایک دن پہلے مطلب چاند رات کو میں نے اس کو وہاں پہ ڈراب کیا تھا وہاں پہ ان کی فیملی ہے گھر ہے ان کا تو وہاں پہ انہوں نے جانا تھا تو میں نے ان کو ڈراب کیا تو آج اید کا تیسرا دین ہے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ہمیں لینے کے لیے آ سکتے ہیں تو میں نے جن کو لینے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اسی طرح پرائیویٹ کلائنٹس بنایا کریں جتنا اچھا لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویر ہوگا جتنا آپ ان سے نرم رہجے میں شاہستگی کے ساتھ اور پولائٹلی جتنا ان سے بات کریں گے اتنے زیادہ آپ کے کلائنٹس بنیں گے اور جتنے زیادہ آپ کی گاڑی سافتری ہوگی یہ ساری باتیں میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن چونک کہ پھر بھی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام زیادہ نہیں ملتا اور ہماری بچت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں وقتن فوقتن اس پر ویڈیوز بناتے رہت ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ آپ صرف اسی پر ڈیپنڈنٹ نہ رہیں مطلب صرف گاڑی چلانے پر ڈیپنڈنٹ نہ رہیں اور اپنے سارے خرچیں صرف اسی سے نہ نکالیں بلکہ آپ اپنے نئے انکم سورس جنیٹ کریں اور آپ کا ایک سے زیادہ انکم سورس ہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے نئے انکم سورس جنیٹ کریں اور اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے کریں تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں صرف اسی لیے میں آپ کو تین طریقے سے بتانے والا ہوں جو آپ اپنی گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مطلب سائیڈ پر کر سکتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا کچھ ایسے ہیں جن میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اور زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں ہے بلکل تھوڑی سی انویسمنٹ ہے اور بہت اچھے کام ہے ان میں سے کچھ کام میں خود بھی کر رہا ہوں تو ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی فوڈ پوائنٹ بنا سکتے ہیں مطلب کہ برگر شوارما اور سموسے پکوڑے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہوتے ہیں ان پر اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہوتی اور ان پر جو ہے تقریباً آپ کا زیادہ سے زیادہ چاہ ساٹھ ہزار رہاً آخر پر میکسیمم آپ کا خرچہ آجے گا اس پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے انفرومیشن لینی ہے تھوڑا سا تجربہ لینا ہے اور کوئی ایک اچھا بندہ جو تجربہ کار بھی ہو اس کام میں جو آلریڈی یہ کام کر چکا ہو اس کو آپ نے ہائر کر لینا ہے اور اس کو بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پر چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے اور ڈیلی بیسیز پر اس سے جو ہے آپ نے سارا حساب کتاب رکھنا ہے تو یہ کام جو ہے آپ اپنی گاڑی چلانے کے سات ساتھ بھی کر سکتے ہیں مطلب صبح کے وقت میں آپ گاڑی چلا لیں اور شام کے وقت میں آپ اپنا جو برگر شاہر میں کا پوائنٹ ہے وہ لگا لیں اور مطلب آپ نے کوئی بندہ بھی رکھا ہے تو اس کے ساتھ آپ خود بھی بیٹھ سکتے ہیں اور یا اس کے علاوہ آپ جوس کارنر بھی کھول سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ سرچ کریں اور گوگل پہ جائیں یا آپ یوٹیوب پہ جائیں تو یوٹیوب پہ آپ ایسی چیزیں سرچ کیا کریں جو آپ کو فائدہ دے ٹھیک ہے بج سکرولنگ کرنے کے اور ویڈیوز دیکھے جانے کے آپ کرکٹ وغیرہ فوٹبال یا کومیڈی شوز دیکھنے کے بجائے کام کی چیزیں دیکھا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ اپنا کوئی فوڈ پوائنٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں ان پر آپ کا زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے اور اتنا بڑا کوئی رسک نہیں ہے مطلب کہ جو پچاس ہاتھ ہزار کی انویسمنٹ ہوتی ہے لاکھ کی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ اتنا بڑا رسک نہیں ہوتا کیون تو ہم رسک پہ ہی لے کے نکلتے ہیں روڑ کے اوپر تو یہ جو چھوٹا سا رسک ہے یہ آپ کو ضرور لینا چاہیے اس سے آپ کو کانفیدنس بڑے گا اگر چل جاتا ہے تو ویلنڈ گوڈ نہ بھی چلے تو آپ کو ایکسپیڈینس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیکس ٹائم جو آپ کو کام کریں گے تو پہلے بزنس صاحب نے جو چیزیں سیکھی ہوں گی وہ آپ کے کام آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دوسرا بزنس چل جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ف کے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ ایسی چھوٹی سی فارمنگ شروع کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بچے بھی مطلب کے چھوٹے بہن بھائی بغیرہ بھی سمال سکتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ جو کام ہیں چھوٹے چھوٹے سی انویسمنٹ ہے مطلب آپ یہ پانچ دستہ دار سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی انویسمنٹ ایسی ہے مطلب مرگیاں پال لیتے ہیں جس طرح کہ میں نے بھی پالی ہوئی ہے اور الحمدللہ مجھے ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سردیوں کے اندر اچ اچھا پروفٹ ہوتا ہے اس میں ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا آپ کو اگر آپ کہیں گے کمیٹس میں کہ ہمیں چاہیے تو میں پوری ویڈیو بنا دوں گا کہ میں ان کی جو فری خورا کے وہ کہاں سے لیتا ہوں اور کیسے ان کا مینج کرتا ہوں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی میں آپ کو یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی فارمنگ کر سکتے ہیں فینسی برڈز کی بھی آپ فارمنگ کر سکتے ہیں پسیل مرگیں پال سکتے ہیں یا دوسری جو فینسی م مرگیں ہوتی ہیں وہ پال سکتے ہیں کچھ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز اس کے مطالق پڑی ہوگی جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ اس کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں چونکہ میں خود بھی کر رہا ہوں چکن فارمنگ تو میں خود کر رہا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ایک سائیڈ انکم بن جائے گا اگر آپ کو صرف روزانہ کا ہزار روپیہ ہی مرگوں سے بچنا شروع ہو جائے جیسا کہ مجھے بچتا رہا ہے الحمدللہ زیادہ بھی بچتا رہا ہے تو آپ کو جو ہے اچھی خاصی جو ہے اسے سپورٹ مل جائے گی آپ کے جو گھر کا خرچہ ہے وہ چل جائے گا اور بھی کافی آپ کی اس میں جو ہے نا وہ مدد ہو جائے گی اور آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور تیسرے نمبر جو میں آپ کے ریکمنٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ شام کے وقت میں ٹیچنگ کر سکتے ہیں مطلب آپ فیزیکل کلاسیز بھی لے سکتے ہیں آپ گھر میں بھی بڑھا سکتے ہیں بچوں کو اور کوئی اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کا خود کا سیٹ اپ کوئی نہیں بنتا تو آپ کیاڈمی بھی جوائن کر سکتے اور آپ آن لائن بھی ٹیچنگ کر سکتے ہیں بہت ساری ویب سائٹس آپ کے پاس جو بھی آپ کے مطابق آپ پڑھا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تین چھوٹے سے آئیڈیاز تھے میرے پاس تو اس کے علاوہ بھی یوٹیوب بھرا پڑا ہے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو سائٹ بیزنس ہیں اور جن کے لئے آپ کو زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنے پڑتی اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں کرنے پڑتی تو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ سرچ کریں آپ لوگ اپنا جو سپیر ٹائم ہے اس کو آپ قیمتی بنائیں اس کو ضائع نہ کریں بجائے ویڈیوز دیکھنے کے بجائے کرکٹ دیکھنے کے بجائے فنبال کے میچز دیکھنے کے کامیڈی شوز دیکھنے کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اپنے سکلز کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے اوپر محنت کریں اور اپنے آپ کو قابل بنائیں اور اپنی انکم کو بھی بڑھائیں اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کریں اور اپنی دنیا بھی بنائیں اور اپنی آخرت بھی بنائیں اللہ کو بھی راضی کریں تو آج کی ویڈیو میں صرف یہ تین باتیں آپ کو بدانی تھی اور ابھی میرا سفر بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے تو دیر میں میں نے موٹر بیس سے نیچے ہو در جانا ہے تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور اینڈ پر میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ اتنے دن میں نے ویڈیوز نہیں بنائی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ یاد رکھتے ہیں تو اس سب کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ